اسے احساس کے پیسے بارہ ہزار سے بڑھا کر تیرہ ہزار کر دی ہیں تو جو خواتین بھی اب احساس کے فالت کے پیسے لینے جائیں وہ تیرہ ہزار لیں اور گن کر پورے پیسے لیں پورے پیسوں کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں شکایات مل رہی ہیں کہ ایجنٹ اور دکاندار خواتین کے پیسے کاٹ لیتے ہیں آپ کا یہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی رقم یعنی کہ تیرہ ہزار روپے میں سے کوئی بھی آپ کے پیسے نہیں کاٹ سکتا اگر آپ سے پیسے دینے والی دکان پر یا کیمپ میں کوئی ایجنٹ یا دکاندار یا پولیس فالا یا کوئی اور شخص بھی پیسے مانگے تو ہرگز اس کو پیسے نہ دیں میرے نوٹس میں یہ بھی آیا ہے کہ دکاندار خواتین کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پیسے لینے کیلئے کل آؤ جب آپ انگوٹھا لگائیں تو مشین کے سکرین پر ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ نشان دکھائی دے رہا ہے جو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے آ گئے ہیں اور اگر اس نشان کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایجنٹ یہ کہے کہ آپ کل آئیں تو آپ اس کی ہرگز بات نہ مانیں آپ پیسے لے کر ہی وہاں سے جائیں اور اس سے رسید بھی مانگیں میں آج بدنوان اناثر سے یہ بھی کہنا چھاتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے کاٹے یا آپ نے جالی انگوٹھوں کا استعمال کیا تو حکومت آپ سے بہت سختی سے نپٹے گی خواتین سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ احساس کا ایس ایم ایس صرف اکاسی اکتر سے ہی آتا ہے اگر آپ کو میسج کسی اور نمبر سے آئے جس میں کسی اور نمبر پر کال کرنے کا کہا گیا ہو تو وہ سرہ سر جالی میسج ہے آپ فوراں وہ نمبر ان نمبروں پر ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں جال سازوں سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا خوف کریں اور لوگوں کی آہ سے بچیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تمام ایجنٹوں کو دکانداروں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تیرہ ہزار روپے جو وفاقی حکومت حقدار لوگوں کیلئے بھیجتی ہے یہ آپ کے پاس ان کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت مت کریں